بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے کل ایک خبر میری سامنے سے گزری دوپہر کا وقت تھا اور اس میں کہا گیا جی کہ ٹائٹینک کی ایکسپیڈیشن کے لیے جانے والی جو سب میری نا وہ لا پتا ہو گئی ہے میں نے کہا سی اس کو کھولا اور میں نے کہا یہ کیا کہا گئی کیا کرنے گئی کیسے گئی اور میں انفرمیشن پڑھ رہا تھا جب اس انفرمیشن کے بارے میں میں جب وہاں پہنچا کہ اس سب میرین کو کھولا نہیں جا سکتا اور اس کو بورٹ لگا کے بند کیا گیا ہے تو ایسے ہی مجھے لگا کہ جیسے میرا سانس رک گیا ہے اور میں ایک دم سے اٹھ کے باہر گیا اور میں نے وہ خبر چھوڑ دی لیکن اس کے بعد میں نے اس کو پر ریسرچ کی کیونکہ یہ بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے انٹریسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ اس اس آپ دوز میں موجود پانچ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ کرسٹ میں وہ موجود ہیں فور جیمپل ایک ایک نام میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شہزادہ داؤد شہزادہ داؤد جو ہے وہ وائس چیئرمین ہے انگرو گروپ کے انگرو گروپ کے وہ وائس چیئرمین ہے اور انگرو کا جو فرٹی لائزر سے لے کے فوڈ سے لے کے پیٹرو کیمیٹل سے لے کے ہر جگہ پہ ان کی ایکزیسٹنس ہے اور وہ وائس چیئرمین ہے اور ان کے ساتھ ان کا انیس سال کا بیٹا بھی ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے باپ اور بیٹا وہاں پہ موجود ہیں سانس لے رہے ہیں باہر ہندیرہ ہے اور ان کو پتا ہے کہ آکسیجن ختم ہو رہی ہے ٹوٹل چھینوے گھنڈے کے آکسیجن اس کے اندر جو کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق آج بائیس جون کو چار بج کے آٹھ منٹ پہ ختم ہو چکی ہے اس حوالے سے بہت سی انفرمیشن آ رہی ہے میرے پاس کافی انفرمیشن ہے یہ میں سال یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کی ڈیپٹ کیسے ہے اس کی وہاں پہ ویزیبیلیٹی کیا ہے ان کے باہر آنے کے کتنے چانسز ہیں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو پانچ لوگ تھے وہ کون تھے ہمیش ہارڈنگ ہمیش ہارڈنگ جہاں وہ ایکسپلورر تھے وہ فضاء میں بھی گئے تھے اور وہاں پہ وہ ان کی ساری اگر آپ فیس بک پیج پہ ان کے آپ جاتی ہیں تو وہاں پہ ساری پکچرز ہیں کیسے وہ کس طریقے سے خلا میں جا کے اور وہ انہوں نے اس مشن کے اندر وہ شامل ہوئے اور وہ سارا کچھ بہرحال کافی مشہور آدمی ہیں وہ اور وہ ایک طرح سے پولز کے اوپر بھی جا چکے ہیں بیشکل ان کا کام یہ تھا کہ وہ ایکسپلورر تھے اب اس کے ساتھ جو دوسرے بندے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انگروں کے وائس شیئرمن شہزادہ داؤدھ ہیں انیس سالہ سلمان ان کے بیٹے ساتھ موجود ہیں ایک ہے ستتر سالہ سیونٹی 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 ایرز ان کی ایج ہے پاول ہینڈری نارگلیٹ ان کا نام ہے فرنچ ہیں یہ نیوی کے یہ ڈائیور ہیں یہ بھی اس آپ دوسرے کے اندر موجود ہیں اور جو پانچواں شخص ہے وہ ہے اک سٹھ سالہ سٹاکٹن رش یہ سی او ہے اوشن گیٹ کے اوشن گیٹ وہ آبدوز اس کمپنی کی آبدوز ہے اوشن گیٹ اے اوشن گیٹ کمپنی کی آبدوز ہے جو کہ گئی ہے اب اس کے اندر سب سے اہم چیز اور بھی معاکبت آتا ہوں کہ یہ جو لوگ گہے ہیں اے تیہ کے اندر ایک صندوق میں بیٹھ کے میں تو اس کو صندوق کی کہوں گا بہرحال ڈائی لاکھ ڈالر یعنی ساڑھے ساتھ کروڑ روپیہ اس کا کرایا دیا گیا کئی لوگ مجھے میڑوں نے کہا بھائی ہمیں اگر دیے جائے نا پندرہ کروڑ روپیہ آگئی اس کے اندر بیٹھ کے چلے جاؤ تو ہم اس وقت بھی نہیں جائیں گے تو بھی میں نے سوچا کہ یہ کیا کریز ہے اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ دنیا کی جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے جو ہمیں نئی نئی چیزیں اور نئی نئی انفرمیشنز مل رہی ہیں اگر یہ پاگل لوگ موجود نہ ہو تو شاید ہم اس دنیا میں کچھ بھی ایکسپلور نہ کر سکیں کہ سمندر کی تیہ میں کیا ہے فضا سے سے فضا اور خلا کے اندر کیا ہے اور سپیس کے اندر کیا اور اس طرح کی بے تھاچہ چیزیں بہرحال تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ساڑھے ساتھ کروڑ روپیہ ایک بندے کا رینٹ تھا اور پندرہ کروڑ روپیہ دے کے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے انیس سالہ سلمان اس ایڈوینچر پہ نکلے تھے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سم میرین ہے یہ چار ہزار فٹ کی بلند گہرائی تک جا سکتی ہے چار ہزار میٹر جبکہ اب کہا ہی جا رہا ہے کہ جہاں پہ ٹائٹینک کا ملبہ ہے وہاں پہ ویزیبیلٹی جو ہے وہ ایک فٹ بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہندیرہ ہے وہاں پہ کیچڑ ہے وہاں پہ گارہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہاں پہ ویزیبیلٹی بلکل بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو پھر ڈھونڈا کیسے جائے کیسے سمندر کی تہہ میں جا کے ایک ایک انچ جو ہے دیکھا جب آپ کہیں گے کہ جناب دوسری سم میرین لیں اور چلے جائیں بیسیکلی جو وار کے لیے یا دوسرے پرپرسز کے کے لیے سم میرینز یوز ہوتی ہیں ان کو پندرہ سو فٹ سے نیچے جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور جو بھی اب کہا ہی جا رہا ہے کہ یا تو یہ سمندر کی سطح کے اوپر ہے یا یہ سمندر کی تہہ کے اندر ہے درمیان میں یہ رک نہیں سکتی اور اس کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے اب اگر اس کو کسی بھی طرح سے پتہ بھی چل جائے کہ یہ سب میرین یہاں موجود ہے کیونکہ بہت سی اڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے آوازیں کہاں سے سمندر کی تہہ سے آ رہی ہیں کس طریقے سے آ رہی ہیں امریکن نیوی کینیڈین اور بھی جو بھی وہاں پہ اردگرد ہیں جو جو پرائیویٹ اور سرکاری وہاں پہ ممالک کی وہ یوز ہو رہی ہیں کمپنیز ایک ایک چیز استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس کو اگر وہ مل جائے تو اس کو لانے کے لیے بھی ڈھائی کلو میٹر لمبی تار کی ضرورت ہے جو کہ جس سے باندھ کے اس کو لیا جائے تو وہ تار ہی موجود نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی لمبی ہے وہ کتنی چوڑی ہے اور وہ کیاپس کا سٹرکچر ہے اب وزیبیلٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ وزیبیلٹی نہیں ہے اور وہاں پہ کیچڑ ہے گارہ ہے اندھیرہ ہے اور وہاں پہ اس کو ڈھوڑنا بہت مشکل ہے اور اٹھتیسو میٹر کی گہرائی تک جانا ہی ناممکن ہے کیونکہ وہاں اس ڈیپٹ کے اندر جو پریشر ہے وہ چار سو گنا بڑھ جاتا ہے یعنی چار سو گناہ ایسے ہے کہ آپ کسی بھی کمرے کی کہ اوپر کوئی چیز آپ چار سو گناہ پریشر کو اوپر آپ ڈالیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ جو اینٹی ہیں وہ ریت بن جائیں گی اور آپ کو انداز ہے کرچی کرچی آپ کہہ سکتے ہیں ریت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا بہرحال یہ تو اس کی معاملات میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کی جو جو ہائٹ ہے وہ ہے چھے شاید یہ سات میٹر اس کی بیسکلی ہائٹ تو نہیں ہم اس کو لمبائی کہہ سکتے ہیں اے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیس جتنی یہ تقریباً ہے اور اس کے اندر جو چھانوے گھنٹے کی آکسیجن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پاچیسانی ٹائم کا مطابق چار بچ کے آٹھ منٹ پہ وہ آکسیجن ختم ہو چکی ہے بائیس فٹ جو ہے وہ لمبی ہے اور جو امریکی بہریہ ہے وہ جو ریسکیو اپریشن دو ہزار فٹ سے زیادہ گہرائی کے اندر ریسکیو اپریشن کرنے کی قابلیت امریکہ کی بہریہ کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور کس کے پاس ہوگی اور سب سے خوفناک چیز کہ یہ جو سب میرین ہے اس کو باہر سے بولٹ لگا کے بند کر دیا گیا ہے اور اس اس سب میرین کے اندر جو پانچ لوگ موجود ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے بشرت یہ کہ وہ سب میرین باہر آئے اور اس کمپنی کا عملہ اس کو بولٹ کو کھول کے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے بڑا ہی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوفناک قسم کا معاملہ ہے دس ہزار کلو وزن ہے اس سب میرین کا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو اس کے آپریشنز کے جو ڈیریکٹر تھے سب میرین کے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کافی نکائیس ہیں جس کے وجہ سے کمپنی نے ان کو نکال دیا تھا اور وہ معاملات اور وہ کنٹرو ورسیز وغیرہ بہرال چل رہی ہیں اب وہ نہ تو وہ بیان دے رہے نہ ہی کمپنی کا کوئی بندہ بیان دے رہا بہرال یہ ایک جو حادثہ ہے یہ ہو چکا ہے لیکن ہر دل جو اشکبار ہے اس حادثے کے اوپر اس کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اپنی امن و امان میں رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ میں ہے کہ وہ وہ کسی کو بھی بچا سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی تنکا کوئی پتہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے اس حوالے سے جتنی انفورمیشن ہمارے پاس آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے دیں گے اندر تک لجاز دیجئے اللہ حافظ